زلادہ کاری کرو نے اس نے باز گاؤں بلاک کی گرام پنچیت اترولی میں سوچالے نرمان کی گھوٹالے معاملے میں گرام پردھان وسچیو کو پندرہ دن کی اندر چھے لاکھ اٹھارہ ہزار روپے کو ڈی پی آروں کاریالے میں جمع کرنے کا نردیز دیا جس کے سمبند میں سیڈیو سنجے کمار مینا نے بتائی کہ باز گاؤں کے اترولی میں سوچالے نرمان کی گھوٹالے معاملے میں ایک جاج کروائی تھی جب انہوں نے سوچالے کے پیسے میں ہوئے گھوٹالوں کی جاج کی تو چھے لاکھ اٹھارہ ہزار روپے کی ریکووری پائے گئی جو کی برابر کے دوشی پائے گئے جس کو دیکھتے ہوئے گرام پردھان کو تین لاکھ نو ہزار وسچیو کو تین لاکھ نو ہزار کی دھنراسی کو پندرہ دن کے اندر دی پی آروں کاریالے میں جمع کرنے کا نردیز دیا ہے ید اس سمیہ سے دھنراسی جمع نہیں کی جاتی ہے تو ان کے خلاف وید ایک کاروائی کی جائے گی اس سمبند میں گورکپورڈ نیوز سے بات کرتے ہوئے سیڈیو سنجے کمار مینا نے کہا بازگاؤں کی گرام پنچائت اترولی میں ایک جانچ کمیٹی پور جلادیگاری مہودے دوارے گٹھت کی گئی تھی جب انہوں نے سوچاللے سمبندی انیم اتتاؤں کی جانچ کی تو اس میں پایا کہ چھے لاکھ اٹھارہ ہزار کی ریکووری پائی گئی جس کے تحت گرام پردھان اور سمبندیت سچیو برابر کے دوشی پائے گئے تو سمبندیت گرام پردھان کو تین لاکھ نو ہزار اور سمبندیت گرام سچیو کو تین لاکھ نو ہزار جمع کرنے کا عدیش ایک پندرہ دن کے اندر دیا گیا ہے جلادیگاری مہودے دوارہ جدی ان کے دوارہ نرداری تفدی میں یہ دنڈاشی جمع نہیں کی جاتی ہے تو ان کے خلاف آگے ویدک کاروائی کی جائے گی